آج کی یہ ارجنٹ پریس کانفرنس جمہو جیمبر آف کامرس کی طرف سے آیوجت کی گئی کیونکہ ہمیں پتہ لگا کہ پردان منتری نرندر بھائی موڈی جمہو میں ایمز کا فانگیشن سٹون رکھنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد سب سے پہلے تو میں کنٹیسٹ کرنا چاہوں گا جو سٹیٹمنٹ کل پریس کانفرنس میں رام مادب جی نے دیا کی کیندر کی سرکار نے سب جگہ ایک ایمز اور ریاستے جمہو کشویر میں دو ایمز دیئے میں جمہو کی عوام کو یاد کرانا چاہوں گا کی ہم سب نے مل کے سنگرش کر کے جمہو کے لیے ایمز لیا جس کو انہوں نے پہلے کینسل کر دیا تھا اور چوہویس اپرل دو ہزار پندرہ کو جو جمہو بند پہلا ناؤنس کیا تھا جمہو چیمبر نے اور بعد میں جس کو لیڈ کیا تھا ایمز کارڈنیشن کمیٹی نے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں کی آخر کار فانڈیشن سٹون رکھنے پر پردان مانتری جی آ رہے ہیں آج ہم نے دو وشوں پہ جو ٹوٹلی نون پولیٹیکل ہیں کیونکہ چیمبر کا پولٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے پریس کانفرنس بلائی ہے دو انیشیٹیوز ہمارے آدھرنی پردان مانتری نارندر بھائی موڈی نے اناؤنس کیے تھے ون نیشن ون ٹیکس اور دوسرا جو ایگریمنٹ جمہو کشمیر ریاست اور کراؤن پرنس آبو دابی نے ایم ایو سائن کیا تھا ڈرائی پورٹ کا ان پریزنس آف نارندر بھائی موڈی جی ان دونوں انیشیٹیوز کو ڈیفیٹ کر دیا گیا ریاستی انتظامیہ کے دوارہ پہلے میں آؤں گا ون نیشن ون ٹیکس پہ پورے ہندوستان میں یہ ایپلیمنٹ ہوا جی ایسٹی لگنے کے بعد لیکن آج بھی آٹھ سو سے نو سو کروڑ روپیہ لکھنپور میں سٹیٹ ٹول ٹیکس کے نام پہ جو اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ ہماری ایکانومی کے لیے عذاب ہے اور جس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑی ہے ہمارے ڈرائیورز اور کلینڈز جو ٹرانسپورٹ کی ہیں وہ دربدر ہوتے ہیں تین تین دن لگتے ہیں کلیرنس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ تین دن گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں وہاں پہ اور ایک کرپشن کا ایک ڈڈہ بن گیا ہے اور میں بتا دو عوام کو جمہو کشمیر کی یہ کنزیومر دے رہا ہے آٹھ سو سے نو سو کروڑ یہ وفاری نہیں دے رہا دوسرا بات کریں گے ہم ڈرائیورز کی جو کو اناؤنس کیا اور مو ہوا اس میں ہزاروں کروڑ روپے ویدیشی نیویش آنا تھا دوبائی پورٹس ورلڈ کے دوارا ہزاروں سکلڈ اور انسکلڈ جابز ہمارے بچوں کو ملنی تھی چاہے وہ لیور کلاس کے تھے یا پڑے لکھے یو تھے آج آپ دیکھیں کہ ہمارا پڑا لکھا بچہ یہاں تو یہاں پی آنیمپولائیڈ ہے اور ایک نشے کا آسانی سی شکار بن رہا ہے یا دوسری ریاستوں میں جابز لینے کے لیے دھکے کھا رہا ہے اور یا کچھ یوت وائلنس اور موت کی طرف چل پڑے جو بڑا ہی ایک گمگین سین بنا ہوا ہے تو آج ہمارا ڈیریکٹ کوشن ہے پرائیم منیسٹرز آفیس سے کی ریاستی انتظامیاں نے تو ہمارے ساتھ یہ فریب اور گداری کی کیا پرائیم منیسٹر آفیس بھی اس میں شامل ہے اور اگر شامل نہیں ہے تو ہم ایک کلیرٹی کا سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پرائیم منیسٹرز آفیس سے کی آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو مجبور کر رہی ہیں لوگوں کو تباہی اور بربادی کے راستے میں جانے کے لیے اور میں کڑی چتاب نہیں دے دوں اگر سٹیٹمنٹ آف کلیرٹی نہیں آیا تو آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر کے چیمبرز سیول سوسائٹی آف جمہو ان کشمیر اور سٹوڈنٹس یونین یہ سب فیصلہ لیں گی کی ہمارا حق کس نے چھینہ اور اس کا کیا جواب دینا ہے سنگرش کیا ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا یہ ہم جلد ہی ڈیسائیڈ کریں نیویش آنا تھا دوبائی پورٹس ورڈ کے دوبارہ ہزاروں سکلڈ اور انسکلڈ جوابز ہمارے بچوں کو ملنی تھی چاہے وہ لیور کلاس کے تھے یا پڑے لکھے یو تھے آج آپ دیکھیں کہ ہمارا پڑا لکھا بچہ یہاں تو یہاں پہ آنیمپولائیڈ ہے اور ایک نشے کا آسانی سے شکار بن رہا ہے یا دوسری ریاستوں میں جوابز لینے کے لیے دھکے کھا رہا ہے اور یا کچھ یو تھ وائلنس اور موت کی طرف چل پڑے جو بڑا ہی ایک گمگین سین بنا ہوا ہے تو آج ہمارا ڈیریکٹ کوششن ہے پرائیم نیسٹرز آفیس سے کی ریاستی انتظامیہ نے تو ہمارے ساتھ یہ فریب اور گداری کی کیا پرائیم پرائیم نیسٹر آفیس بھی اس میں شامل ہے اور اگر شامل نہیں ہے تو ہم ایک کلیریٹی کا سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پرائیم نیسٹرز آفیس سے کی آخر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو مجبور کر رہی ہیں لوگوں کو تباہی اور بربادی کے راستے میں جانے کے لیے اور میں کڑی چتاب نہیں دے دوں اگر سٹیٹمنٹ آف کلیریٹی نہیں آیا تو آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر کے چیمبرز سیول سوسائٹی آف جمہو کشمیر اور سٹوڈنٹس یونین یہ سب فیصلہ لیں گی کی ہمارا حق کس نے چھینا اور اس کا کیا جواب دینا ہے سنگرش کیا ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا یہ ہم جلدی ہیڈی سکتے ہیں